ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ ایس ایس یادف ہے سپیشل کمیشنر ڈلی ٹرافک پولس کے یادف صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اس ضروری مدی پر انڈی ٹی وی سے بات چیت کرنے کے لیے یادف صاحب یہاں پر یہ بات چونکاتی ہے کہ دلی میں رانگ سائٹ گاڑی چلانے والے ماملے جو ہیں وہ بڑے ہیں جو کل سڑک حادثوں کا تیس فیصدی ایک سٹیڈی میں یہ بھی سامنے آیا ہے تو راجدھانی ہونے کے ناتے امید کی جاتی ہے کہ یہاں پر قانون کا جو سکتی سے پالن ہوگا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے دیکھیں آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ جو ٹرافک نیموں کا اولنگن ہے اس کے بارے میں جو سوئے دن سیلتا ہے اس کی آوشکتہ ہے اور یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے جو ٹرافک نیموں کے اولنگن کی جو ریکارڈنگ ہے نہ کہ اول مینویل بلکہ الیکٹرونک ریکارڈنگ بھی زیادہ بڑی ہے انٹیلیجنٹ ٹرافک مینجمنٹ سسٹم کے فیج ون میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو وائلیشن سے ان پی آر کیمراز کے دوارہ ریکارڈ ہونے کی اس کی کافی زیادہ سنکھیا بڑھ گئی ہے اور زیادہ سنکھیا بڑھنے کے کارن سے جاگروپتہ کی بھی آوشکتہ ہے کیونکہ جاگروپتہ کے طور پر جو آپ نے گاجیاباد کا ادھارن دیا کہ اگر ایک سکول بسیز کے لیے ایک سٹینڈرڈ پروٹوکول ہے ڈرائیورز کو کیسے سینسٹیٹائز کیا جانا چاہیے کیسے ان کو چلانا چاہیے کس طرح کی ہنڈلنگ ہونی چاہیے ڈلی میں جو ہے ڈلی ٹرافک پولیس لگاتار جو ہے ڈرائیورز کے لیے سینسٹیٹائزیشن پروگرام چلاتی ہے رہی بات آپ نے جو مدہ اٹھایا رانگ سائٹ ڈرائیورز کا رانگ سائٹ ڈرائیورز کی جو وائیلیشنز جو ہو رہی ہیں ان کے خلاف ایکشن نیرنتر بڑھتا جا رہا ہے بڑھنے کا کارن یہ بھی ہے کہ جو ریکارڈنگ ہے وہ زیادہ بڑھ گئی کیونکہ الیکٹرونک سرولینز کے کارن سے الیکٹرونک کیمراز کے کارن سے جو ہے ریکارڈنگز بڑھ رہی ہے تو اس کے خلاف ایکشن بھی بڑھ رہا ہے لیکن سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ جب روڈ سیفٹی کی بات ہوتی ہے سڑک سرکشا کی بات ہوتی ہے تو یہ سامودائک سواست کا مدہ بھی ہے ناکیوال انفورسمنٹ کی ضرورت ہے انفورسمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یہاں روڈ سیفٹی سیل ہے انیس سو بہتر سے ہمارے یہاں روڈ سیفٹی سیل ایکٹیو ہے اس کی نیرنتر گتیویدیاں چلتی رہتی ہے چاہے وہ سائیکلسٹ کے اس کی صرفتیہ ہونے اگلیئے کہ ٹھٹی کی بات کرتے ہیں کیوں کہ جب فیٹیلیٹیز کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب انیلیسیز کریں گے تو رات کے ٹائم میں فیٹیلیٹیز بہت زیادہ ہے جو میجر کمپونٹس کے دیتز کا وہ رات کے ٹائم میں کیونکہ اس وقت ٹرافک پولیس کی پریجنس بیر مینی بم رہتی ہے تو اس وقت بھی جو اوور سپیڈ کی وائلیشنز ہیں ان پر نیانترن کرنا بہت آوشک ہے رات کے دیتز کے دیتز رفتار جو ہے وہی سب سے بڑی سڑک حادثوں کی وجہ ہے دیش بھر میں یہاں پر آپ اکثر اس طرح کے لوگوں سے دو چار ہوتے ہیں جو نیاموں کو توڑتے ہیں تو لوگ ہیں رفتار کو لے کر یا قانون توڑنے کو لے کر جس طرح سے بے پرواہ ہیں دوسروں کی ہی نہیں لیکن یہاں پر خود کی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے یہ بات کہیں نہ کہیں حیران کرتی ہے یادف صاحب نہیں بلکل بات سہی ہے جس طرح سے اگر دلی کی بات کرتے ہیں تو جس طرح سے تقریباً ہر سال چہلاک گاڑیاں ایڈ ہو رہی ہیں ریجسٹریشن ان کا ہو رہا ہے ساتھ کے ساتھ جو نیاموں کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا آپ کے مادیم سے کہ ہمارے یہاں قریباً دو کروڑ سے زیادہ نوٹیسیز پینڈنگ ہے ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں جاگروپتہ کے تحت بھی کہ لوگ ان نوٹیسیز کو جو ہیں ان کا پیمنٹ کریں ساتھ کے ساتھ ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں کہ نیتیگت طور پر یہ ہو کہ بھئی آپ کے اگر نوٹیسیز پینڈنگ ہے آپ بار بار ریپیٹ اور فینڈر کر رہے ہیں ٹریفک ویلیشن کے طور پر تو کیوں نہ کسی نہ کسی چیز سے لنک کیا جائے جلسے پیو سی سے لنک کیا جائے آپ کا جو انشورنس ہے وہ مہنگا ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو ہے ریجسٹریشن جب آپ پریمیو کرواتے ہیں آپ اپنی گاڑی بیچتے ہیں اس وقت جو ہے وہ کلیرنس ہو کہ آپ کی اتنے نوٹیسیز پینڈنگ ہے تو کچھ ہم نے سجھاو دیا ہے جو بچارہ دین ہے جس کے کارن سے بھی جو ٹریفک نیم کے جو لنگن کی جو گھٹنائیں وہ کم ہونی چاہیے اور ساتھ کے ساتھ جب بار بار آپ ریپیٹ کر رہے ہیں تو بیسیکلی آپ سڑک پر دیکھا جائے تو جو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں تو ریپیٹ آف اینڈر ہے تو اس کے علاوہ دینجرس ڈرائیونگ اور انے پراؤدھانوں لانے کے لیے جو روڈ یوزر ہے چاہے وہ ڈرائیور ہے اگر وہ وائلیٹ کر رہے ہیں کچھ لوگ ٹریپل رائیڈنگ وائلیٹ کر رہے ہیں لین مینجمنٹ فولو نہیں کر رہے ہیں جو پیدل یاتری ہیں ان کو جیبرا کروسنگ کرنے میں بادہ ڈال دیتے ہیں آپ جیبرا کروسنگ پر ہی گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں اس طرح کی جو روڈ انوساسن لانے کے لیے ہم لوگوں نے جو افضان شروع کیا ہے ایک بات اور آتی ہے کہ جب پہلی بار پکڑے جا رہے ہیں رانگ سائیڈ ڈرائیونگ کرنے پر پانچ ہزار کا جرمانہ ہے دوسری بار میں دس ہزار کا جرمانہ ہے لیکن اگر موت ہو رہی ہے حادثہ ہو رہا ہے تب ہی آئی پی سی کے تحت اپرادک معاملہ جو ہے درج ہوتا ہے لیکن کئی بار جب گمبیر چوٹے بھی آ رہی ہوتی ہیں تب بھی صرف ایک سادھارا چالنگ کاٹ دیا جاتا ہے تو جو پیڑت پکش ہوتا ہے وہ ایسے میں اس کے لیے کافی ناراضگی اور دکھ والی بات ہوتی ہے کیونکہ علاج میں ان کا کافی خرچہ ہو جاتا ہے دیکھئے جو آپ نے بات کہے اگر گمبیر چوٹ آتی ہے چالان ہونا ایک الگ چیز ہے پی سی کے تحت ایکسیڈنٹ کا کیس ریجسٹر ہونا اور موٹر ایکسیڈنٹ کلینز ٹرائبونل میں کسی بھی پیڑت کو پورا عدھکار ہے اگر چوٹ آتی ہے اور پورے پراؤدھان ہے کہ کس طرح سے ان کو کمپنسیشن دیا جائے بہت سیٹ گائیڈ لائنز ہیں اور جن کو کوئی بھی پولیس ہو کسی بھی راجیے کی ہو ان کو ان کی پالنا کرنی ہوتی ہے اور سیٹ پروسیزر کے تحت پریاس کیا جاتا ہے کہ ٹائم لی کمپنسیشن بھی ان کو ملے بلکل یہاں پر دوہزار بیس میں ہی ایک لاکھ اٹھائیس ہزار سات چالان ہوئے تھے ہمارے پاس جو آنکڑے ہیں لیکن اس سال جون تک ہی ابھی جولائی کا تو اس میں جڑا نہیں ہے تب ہی دوہزار تیس میں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار نو سے کتیس چالان ہو گئے یعنی کی جم کر یہاں پر کانون توڑے جا رہے ہیں آدب صاحب بلکل آپ کی بات صحیح ہے چالان بڑھیں چالان بڑھنے کا کارن یہ ہے کہ جو ایکشن ہے وائی لیٹرز کے خلاف میں وہ بھی بڑھئی ہے بہت فوکسڈ جو ہے ایکشن لی گئی ہے کیونکہ بیس اکیس میں دیکھیں گے تو آپ کرونا کے کارن سے کافی زیادہ اپنے آپ ہی ایک کنٹرول تھا لیکن اس سے اور تیس میں جو ہیں وائی لیٹرز کے خلاف سکت ایکشن لی گئی اور آگے بھی لی جائے گی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کیونکہ اس طرح کی جو دیکھئے نیاموں کا اُلنگن نہ کیول ایک سیوک ریسپونسیبیلیٹی اپنے آپ کو درکران کرنا ہے بلکہ کانون کا اُلنگن بھی اور اس کے ساتھ سکتی سے کاروائی ہوگی بہت بہت شکریہ یادف صاحب بہت مہتفون بات آپ نے آخر میں کہی ہے کہ یہ یہ سب بھی کے لیے بات ہے یہ صرف کانون کا پالن کرنے کی یا چالان بھرنے تک کی بات نہیں ہے یہ کسی کی زندگی کی بات ہوتی ہے ایسے میں ہم میں ایک سیوک سینس ہونا چاہیے اتنی ذمہ داری ہمارے بھیتر ہونا چاہیے کہ جب ہم ڈرائیو کریں تب اس بات کا دھیان رکھیں کہ دوسرے کی جان اور ہماری جان دونوں ہی بہت قیمتی ہیں اور سابدھانی بہت ضروری ہے بہت بہت شکریہ آپ کام سے جڑنے کے لیے